دو دن پہلے ایک بڑا سیڈ اور انفورچینٹ انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا اس حوالے سے بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے تو کیا مسئلہ آیا کیا انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی اور کیا آپ اس کی ریمیڈی کیا پروائیڈ کی گئی آپ لوگوں کو اسلام علیکم عرفان بھائی تب سے پہلے تو میں اینک اس کا نا آئی جی سیند اور جی سیند پولیس ہے اس کو ایک ریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو اس پہ ایکشن لیا اور ویدن فیو آورز ہی ان لوگوں کو جو کلپٹ تھے ان کو پکڑا آئی تنک اس سے بڑا ریلیف ملا لوگوں کو بھی ملے گا کہ ان چیزوں میں بہتری آنی چاہیے اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا آخری مائچ کھیل کر کراچی سے بائی روڈ میں اپنی گاڑی پہ واپس آرہا تھا تو ایک علاقہ ہے سکرنڈ نام کا ہیدر آباد سے آگے کیے میرا لیسنس چیک ہے ایون تو دے ورنوٹ ایتھورائزڈ کہ وہ لیسنس چیک کریں ٹرافک پولیس سے نہیں تھے اور ہم نے پھر بھی چیک کروایا رات ساڑھے بار روڈ کا ٹائم تھا وہ ہم بھی تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے میرا فرس ٹائم تھا بائی روڈ کراچی ٹرابل تو انہوں نے روکا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ ہائی بیم پہ گاڑی چلا رہے ہیں یہ چلا رہے ہیں میں نے ان کو بولا کہ آپ کو اس پہ ڈیڑھ لاک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اچھا اول تو موسٹلی گاڑی ہائی بیم پہ چلتی ہیں لیکن اگر چل بھی رہے ہیں تو اس پہ میکسیم کیا ہو جائے گا چلا رہے ہیں وہ ٹرافک پولیس والے کر سکتے ہیں تو نہیں کہ پھر وہ اندر اس نے کھڑکی کے اندر مو گر کے کہا کہ آپ ہمیں آٹھ دس سوزار پہ دے رہے ہیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ آپ کو تھانے جلنا پڑے گا میں تھوڑا سا ہوا میں نے کہا سر کیوں پیسے دیں گے اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ سب ہم انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں دونوں denying آپ میچ کھلکیا رہے ہیں نہ کریں آپ manufactured تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں اس پہ انہوں نے ریٹ بھی بڑھا دیا اور اس پہ جب ہم نے تھوڑا میں نے کہا کہ یار میں نہیں دوں گا ایسے پیسے تو انہوں نے کہا کہ ڈالہ لے کے آو ان کو تھانے لے کے جاؤ تو پھر وہ آمری آمین بھی ڈر گیا میں بھی ڈر گیا ہم نے ان کو پیسے دی اور نکل گئے تیس چاریس کلومیٹر بعد ایسا واقعہ دوبارہ ہوا ہمارے ساتھ دوبارہ دو بلس والوں کا ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ روز کی درمیان پر آکے دوسرے ٹارس مارتے تھے گاڑی میں تو ہم نے گاڑی وہاں پہ میں نے گاڑی نہیں روکی لیکن تھوڑا سا ہم ڈر گئے پھر ہم سکر کے قریب ایک ہوتل تھا رات کو دیٹ نائٹ بھی ہم سو گئے پھر صبح آؤٹ کر گئے تو بات یہ تھا کہ انہوں نے جو والٹ میں پیسے تھے ہمارے سے وہ پیسے لیا لیکن اس کے جو میں نے ٹویٹ کی تو اس کے بعد سندھ پولیس نے ایک ہیدر صاحب ہیں ایس ایس پی نواب شاہ انہوں نے اور ڈی پیو صاحب نے بڑا کوئی ایکشن لیا پھر انہوں نے مجھے کوئی تصفیریں بیجی میں تو ان میں سے ایک ہی بندے کو ایڈینٹیفائی کر سکتا تھا جو بندہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہاں پہ پھر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ان پولیس والوں کا انٹریو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی یہ لوگ گاڑی عجیب سی چلا رہے تھے ریڈ کلر کی سیوک تھی ان کے پاس اور ان کے کالے شیشے تھے نہ تو میرے پاس سیوک تھی نہ میرے پاس وہ ریڈ کلر کی گاڑی تھی اور نہ میں نے کبھی اپنے فرنٹ والے جو شیشیاں کالے کیا آئے تک وہ بھی نہیں لگایا بلکل وہ بلکل یہ مظہر وہ تھا لیکن بعد میں ساروں نے مجھے فون کیا جو ایس ایس پی صاحب تھے انہوں نے تسلی دی کہ آپ آئیں جب بھی مرضی میں بہت در گیا تھا کہ میں بھائی روڈ نہیں جاؤں گا کر آجی تو اچھا بڑا اچھا کیا آپ نے اس لحاظ سے کہ کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں چیز کو لیکن آپ جیسے کرکٹر ہیں یا کوئی بھی ایسا پاکستان کو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے وہ اگر ہائیلیٹ کرتا ہے چیز کو تو عبیسلی زیادہ بیس تک یہ بات پہنچتی ہے اور جتنے لوگ ہیلم آف افیر میں ڈیل کرتے ہیں ایسے تمام چیزوں کو ان کی بھی عبیسلی اصلاح کرنے کے لیے پوسیبیلٹی بنتی ہے تو اس لحاظ سے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کریج کی آپ نے بات کی اور ان کا بھی تھینک فول ہے کہ انہوں نے ریمڈی پروائیڈ کی اور اے گرفان بھی ایک بات میں یہاں پہ ضرور کلیر کرنا چاہتا ہوں جس میں کچھ لوگوں پہ اتراز ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب کی بات کو اندر لے کر آ رہے ہیں لوگ وہ ایسا جو میرا ایک میسیج تھا وہ ایک درے وے بندے نے ٹویٹ کی تھی کہ شکر میں پنجاب میں رہتا ہوں سندھ میں نہیں رہتا ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں پندرہ سال سے گاڑی چلا رہا ہوں پنجاب میں؛ لیٹ نائٹ جامنAudG و cursive کو میرے ساتھ ایسا آج تک بھی نہیں ہویا پولیس کا بالکل ٹھیک تو وہاں پہلے ٹریول پہ ایسا ہوا تو وہ اس بیس پہ تھی نہ آگے میں میں کہوں کہ لوگ ہر انسٹیویشن میں ہر پروینس پہ ہوتے ہیں تو بس میرا جو پقصت تھا پیسوں کا بھی نہیں تھا ایون دو دے کال می کہ آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں میں نے کہا کہ وہ آپ چیریٹی کر دیں میں نے پیسوں کے لیے ٹویٹ کی بھی نہیں ہے میں نے ٹویٹ اس لیے کیا کہ اگر ایسے لوگ پکڑے جائیں تو اگر ٹین پرچسٹ بھی بہتری آ سکتی ہے تو وہ اس کے لیے مجھے خوشی ہو یعنی بڑا اچھا اقدام آپ نے کیا اور ہم آپ کو اپریشائٹ کرتے ہیں اسی طرح ایجنسیز کے تمام لاو فور انفورسمنٹ جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے ان کی ایکشن کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم لی اس پہ رسپونڈ کیا اور جو عام پبلک ہے ان تک بھی یہ تمام یہ چیزیں پہنچنی چاہیے یہی ابجیکٹیو ہونا چاہیے اگر لڑکے کی ایج جو ہے وہ پندرہ بیس سال کا کیریئر ہے اس کے پاس تھرٹی فائیف سے تھرٹی ایٹ کے درمیان اس کے بعد شاید وہ کریکٹ نہیں ملے گی اس کو اس نے بھی اپنا بیٹن بیٹن اسی سے ہرننگ کرنی ہے تو آپ ایز ای پلئر اس میں کیا سمجھتے ہیں کیا سلوشن ہے اس کا بالکل عرفان بھائی دیکھیں یہ جو ارلی ریٹائرمنٹس کا جو ایک کام سٹارٹ ہوا ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے آپ نے بولا ہے کہ یہ جو تک ہی وہ کھیل سکتا ہے باقی شعبوں کی طرح آپ ساٹھ سال کی امد میں ریٹائر نہیں ہوتے آپ سٹھ جانتے ہیں یہ میکسیمون میں ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ جب ہمارا کوئی بھی ایک پولیسی بنتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل کرکٹر سے لے کر ایک ہی طریقے سے اپلیکیشن ہوتی ہے جبکہ اس کا طریقہ میرے خال میں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے جو پلیئر آپ کے نیر فیوچر کے پلان میں نہیں ہیں ان کو بلکل میرے نہیں خیال کہ اگر ان کی اچھی لیگ وہ کھیلنے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی نو سی دینے میں ایشو ہونا چاہیے جہاں تک آپ ابھی انباد وسیم نے بھی ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ای تنک وہ پاکستان سے صرف ایک پورمیٹ کھیلتا ہے پاکستان سے ایک پورمیٹ اب یہ ٹوٹلی پلیئر پہ ہے کچھ پلیئر ہوتے ہیں ان کی پریفرنز ہوتی ہے کہ ہم نے نسیڈال ٹیم کے لیے کھیلنا ہیں لیکن ہیسے ہوسے ہوسے تھٹی فوٹلی ٹھٹی فائی اس نے بھی اپنی باقی چیزیں Right now he is one of the most demanding players in league cricket in the world تو یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب میں پی ایسال کا پلیروں تو ٹورنیمنٹ بانا تھا اس ٹائم پہ آئی آئید کانٹریکٹس with all the league in the world pro county ہو CPL ہو BPL ہو LPL ہو ہر جگہ میں نے سائن کیا ہوا تھا میں نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا فوراں میں نے سارے کانٹریکٹس کھو دیئے اب اس کے بعد جب میں نیشنل ٹیم سے کھیل کے دوبارہ ڈراپ ہوا وہ کانٹریکٹس مجھے نہیں ملے آئی تینک یہ پلیئر کا اپنا ایک ڈسیئن ہے کہ وہ اس کو اور ہر پلیئر کی ڈسیئن کی ریسپیکٹ کرنی سے بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب اپنی لیگ کی بھی تھوڑی بات کر دیتے ہیں پی ایس ایل کا ڈرافت تھرٹین کو ہونے جا رہا ہے پلیئر ریٹینشن کے حوالے سے سویپنگ کے لحاظ سے بھی جو ایک پہلا مرلہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکے جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ حسن علی سویپ ہو چکے ہیں عماد وسیم کے ساتھ اسی طرح افتخار ملتان سلطان میں آ رہے ہیں اور ایک دو پلیئر کی اور بھی بات ہو رہی ہے شاید امامد آمر بھی کوئٹا میں جا رہے ہیں آپ اپنا بتائیے پہلے آپ سیزن جتنے کھیلے وہ ملتان سلطان کی طرف سے کھیلے ایک شروع میں آپ نے لہور کی طرف سے بھی کھیلا اور لاس سیزن ہم نے دیکھا آپ اسلامباد یونائٹڈ کا پارٹ تھے کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ کوئی بات ہو رہی ہے یا ہم سویپ مقصود کو کس تیم کی طرف سے کھیلتا دیکھیں گے ملتے کہ ایرمان بھائی اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا نہ مجھے ابھی یہ پتہ ہے کہ اسلامباد مجھے ریٹین کر رہی ہے اور سب سے آتا مجھے دکھ تب ہوا تھا جب مجھے ملتان سلطان نے ریٹین نہیں کیا تھا اور بعد میں انہوں نے مجھے پک بھی نہیں کیا اس چیز کا دکھ میرے اندر ہمیشہ رہتا ہے کہ میں جب بھی ملتان سلطان سے کھیلا ہوں میں نے دو تین سال کھیلا ہوں دو سال میں ٹاپ سکورر رہا ہوں تو پھر اگر انہوں نے ریٹین نہیں کیا تو باقی ٹیموں سے میں کیا توقعات کر سکتا ہوں لیکن امید یہی ہے کہ جو بھی ٹیم پک کریں اور میں نے منت کی ہے سیزن انشاءاللہ آگے پرفارمنسز بھی آئیں گی تو کوشش کروں گا جو بھی ٹیم پک کریں اس کے لیے پھر اچھی پرفارمنسز دوں سویب بڑے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں میرے سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ سویب مقصود جو انزمام کے بعد ایک میڈل آرڈر میں تگڑا بیٹس میں تھا جو کھڑے ہو کے چکے لگاتا تھا ابھی آپ کی بھی ایج 34 35 کے قریب ہے کیا لگتا ہے ایک ٹیم میں دوبارہ کمبیک کر پائیں گے اگر کر پائیں گے تو آپ کو کیونکہ پلئر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کتنے سال کی کرکٹ ابھی باقی ہے آپ کے نظر میں لیکن انفان بھائی کوئی کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کھیلنے میں پانچ سال بھی کھیل سکتا ہے انسان دیپینڈ آپ کی فٹنس پر آپ کی فارم پر گردہ اگر آپ کی فارم فٹنس میں سے ایک چیز بھی ڈپ کھاتی ہے تو آپ کو گرکٹ جلدی چھوننے بڑھ سکتی ہے تو میری یہی منڈ ہے کہ میں جو بھی پاکستان کی اسل کھیلوں میں نہیں کہتا جو پاکستان کی ٹیم میں اس وقت پلئرز کھیل بھی رہے ہیں they all are very good players میں بس ابھی جو میرے آگے ہیں میں کوشش کروں گا اتر پرفارم کروں جب میں نے لارس ٹائن دیر دو سال پہلے کمبیک کیا تھا اس وقت بھی کوئی میرا میں نے دماغ میں سوار نہیں کیا ہوا تھا کہ بس مجھے ٹیم میں آنا ہے آنا ہے کھیلا پرفارم کیا ایک دم ٹیم میں آ گیا تو ابھی بھی میں یہی سوچ رہا ابھی میرا مین فوکس ایس پیل اور پی ایس ای لیں گے اس میں میں ٹاپ پرفارمنسز دوں اجا سوئی بھئی میں دو چیزیں لاصلی آپ سے ککلی جانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو ورلڈ کب میں پرفارمنس تھی ہماری اور رائٹ آفر جو چینجنگ ہوئی ہیں بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹانا اور اسنا بھی حفیظ بھائی نے بھی کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ موڈن ڈیک ریکٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے اور جو نئے کیپٹن بنے ہیں شان مسورٹ ٹیسٹ میں اور ٹی ٹوئنٹی میں شہینشاہ فریدی ان سارے ڈیسیئن کو کیسے دیکھتے آپ دیکھیں یہ ارفان بھائی ہمارا کلچر ہے کہ جب بھی ورلڈ کب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ری بیلڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد کپٹان بھی چینج ہوتا ہے مینجمنٹ بھی جائے ہوتے تو کچھ نیا نہیں ہوا لیکن ابھی جو نئے کیپٹن بنائیا ہے شہینشاہ اس طرح کا کیپٹن پاکستان کو چاہیے بھی جو لیڈ فرم دا فرنٹ کرتا ہو اور وہ لیڈ فرم دا فرنٹ کرنے کے اس میں اس نے پروف کیا ہے دو لگاتار پی ایس ایسی ٹیم کو جتوانا جو کہ ہمیشہ لاس نمبر پہ ہوتی تھی بہت ایڈمائر رہا ہوں میں اس کی کیپٹنسی میں چار سال یو بیل میں کھیلا ہوں تین سال سردن پنجاب میں کھیلا ہوں میں ہمیشہ اس کو بولتا تھا جب وہ سردن پنجاب بھی چھوڑ کر گیا تھا ہیوز ٹو کالیم کہ ہم نے کیپٹن نہیں کھویا ہم نے لیڈر کھویا تو اس کی جو ایک پرسنیلٹی ہے جو دومیسٹیکلی میں نے جو چھ سات سال اس کی کیپٹنسی میں کھیلا ہے وہ صرف کیپٹن نہیں ہوتا اندر is like a proper leader he is there to help you out in every aspect of life تو میری نیک کمننا ہے خواہشات اس کے ساتھ ہے and I really 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 want him to succeed as a captain and especially as a batsman جس طرح کا وہ player ہے ابھی تک وہ انٹرینشنل کرکٹ میں وہ دکھا نہیں سکا جس طرح کا وہ پر بن چکا ہے پچھے تین سالوں میں so I hope کہ جس طرح وہ domestic میں یا کاؤنٹی میں کھیل رہا ہے اس طرح وہ انٹرینشنل کرکٹ میں کھیل رہا ہے we all support Shaheen اگر بات کر رہے ہیں تو شان مسود از ویل اچھا لاسلی سوی بھئی ابھی یہ سیریز کی بات کر رہے ہیں ٹیسٹ سیریز یہ پاکستان کی ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے سب سے تفز سیریز کہا جاتا ہے نائنٹی فائیو کے بعد کوئی ٹیسٹ میچ ہم اسٹریلیا میں جیتے نہیں ایک ٹیسٹ میچ جیتے ہم لیکن وہ انگلینڈ میں ہوا جس میں محمد آصف اور محمد آمیر کا اوٹسٹیننگ سپیل تھا آپ کو کوئی possibility کوئی ray of hope نظر آتی ہے کہ یہ لڑکے کچھ کر سکتے ہیں جس طرح اگر ہم دیکھا جائے تو آپ ڈا سا باکس تنکنگ یہ ہے کہ سائم ایوب کو ڈالیا گیا ہے بالنگ بھی تھوڑی سی مجھے تو بھی بڑی ویک نظر آ رہی ہے آپ ایز ایک ریکٹر کیا سمجھتے ہیں کچھ آپ کو چانس لگتا ہے کہ یہاں اسٹریلیا جس طرح ٹیسٹ چیمپینشپ کا بھی چیمپین ہے کوئی چانس میں نہیں نظر آ رہا کہ پاکس تنجیت پائے آپ کے ورائے کیا ہے اس پر بالکل ایرواں بھائی دیکھیں پاکس تن کے بہت بڑی بڑی سٹار سٹڈی ٹیمز بھی آہ 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 آسٹریلیا گئیں ہیں اور کبھی جیت نہیں سکی تو یہ ایک نیو لوگ ٹیم ہے نیو کیپٹین ہے لیکن جو سب سے اچھی چیز جو لگی ہے جو عفیز بھائی کی پیس کانفرنس شان کی پیس کانفرنسی میرے کرکٹنگ کریئر میں اسٹریلیا ٹور سے پہلے یا انگلین ٹور سے پہلے پہلے انگلین تو پاکستان جاتا ہے پیس کانفرنسی اسٹریلیا ٹور سے پہلے اتنی کانفرنٹ جو پیس کانفرنسی میں نے دیکھی وانا نورمی پیس کانفرنسی ہوتی تھی ہم جائیں گے ہم لوگ اپنا we will give a good fight اس نے شان نے بولا ہے we are going there to win so i think یہ پہلے آپ نہ جیت پہیں because Australia's team is one of the strongest team in Test cricket and now i amesha ماننہ ہے that in Test cricket in Australia is the toughest thing in the world of cricket right now no doubt if Pakistan has a good competition i think obviously what you say is in your body language reflect knowing شان بسرود obviously that will even reflect on the ground and if a har i think we should still back them اور ایک اگر آپ ایک change کرنا چاہ رہے ہیں style of play اگر جو وہ باتیں کر رہے ہیں we don't know کہ وہ style کیا ہوگا مگر they're talking about کہ ہم style of cricket اپنا change کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی ایک سم کا بھی change ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں as a spectator as a supporter پھر اس کو support کرنا چاہیے اور اس کو time بھی دینا چاہیے کوئی بھی آپ change اپنی style میں لے کے آتے ہیں اس کو adopt کرنے میں اس کو صحیح کرنے میں time لگتا ہے پھر اسی style of play کو domestic cricket میں implement کرنے کی سبرا